موسیقی ہلو ایورون بی فو بیس ایک چینل کے سب سے بشیر خان ایک دفعہ پھر حاضر ہے آج ہم آہ ایس ٹی ایمل فائیف کوئی تھوڑا سا اور آگے لے کر کے چلیں گے اور اس میں استعمال ہونے والے کچھ آہ چیزوں کا ذکر ہم یہاں کریں گے آہ جاوہ سکرپٹ ایک بہت ہی پاپولر اور بہت ہی آہ آہ پاورفل چیز ہے جو کہ ویب ڈیویلکمنٹ بہت ساتھ کام کرتی ہے اور ایس ٹی ایمل کے ساتھ اس کا کومبینیشن بہت پاورفل امپیکٹ دیتا ہے اور رزلٹ دیتا ہے ٹھیک ہے لیکن جاوہ سکرپٹ ہوتا کیا ہے جاوہ ایک لینگویج ہے اور اس کا سکرپٹ اس کو تو بڑا سا سمجھتے ہیں یہ سننے میں تو بہت کامپلیکیٹی چیز لگتی ہے لیکن جب اس کو پروپلی سمجھیں گے تو ایک چھوٹی سی پروگرامنگ لیگویج کی ہی ٹیکنیک ہے ساری تو آج ہم بات کریں گے وات اس جاوہ سکرپٹ ویریابل فنکشن آبچیکٹ اور سکوپ اور اس میں جو ڈوم ہوتا ہے وہ کیسے کام کرتا ہے اور جاوہ سکرپٹ پہ کیسے کام کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے میں آج تھوڑا سا تھیورٹیکل اس کو سنجھاؤں گا کیونکہ آگے ہم نے سارا کام پریکٹیکلی ہی کرنا ہے اپنی ویڈیوز کے اندر ٹھیک ہے آگے جلتے ہیں دیکھتے ہیں کہ کیا کیا چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں اچھا جاوہ سکرپٹ کیا ہے یہ ایک تھوڑا سا جو کمفرٹ زون ہمیں ایس ٹی ایم ایل دے رہا ہوتا ہے اس سے باہر نکل کر کے ہمیں ایک تھوڑی سی اوبجیکٹ اورینٹیٹ سکرپٹنگ کرنی پڑتی ہے دائنیمک سکرپٹنگ اوبجیکٹ اورینٹیٹ اور فنکشنل لینگویج لکھنی پڑتی ہے ہے تھوڑی سی بورنگ لکھنے میں جن کو نہیں آتی لیکن جن کو آتی ہے they enjoy writing the coding اور براؤزر انٹیگریشن اور دوم یعنی کہ جو ڈاکومنٹ اوبجیکٹ ان کا موڈل ہے اس کے اندر انٹیگریشن بہت براؤزر کو انٹیگریشن کے لیے بہت کام آتی ہے براؤزر میں بہت ساری انٹیگریٹ ہی یہ کرتی ہے انٹیگریشن ساری یہ ہی کرتی ہے ٹھیک ہے اچھا اس کے اندر ویریابلز ہوتے ہیں ویریابلز اگر آپ دیکھیں سکرین پہ ویریابل کیا ہوتا ہے ایک 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 میموری کا ایریا ہوتا ہے جس کا ہم کچھ نام رکھ دیتے ہیں ای بی سی ڈی کچھ بھی اور اس کے اندر کچھ وقت کے لیے ہم میموری میں ویلیو سیف کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اس ویریابل میں نام لکھنے کے لیے ڈیکلیئر کرنے کے لیے اس کی ٹائپ کس قسم کے آپریٹر ہوگا ویریابلز اس کے ساتھ اور اس کے اندر کیا ویلیو ڈالنی ہے دیکھیں نیچے ایک ایک زیمپل دیوی ہے وار اینگمہ اینگمہ ایک ویریابل ہے اور وار اس کو ڈی فائن کر رہا ہے کہ جی یہ اس کا نام ہے اور اس کی جو ٹائپ ہے وہ یہ ہے اور اس کی جو ویلیو ریٹن ہو رہی ہے اینڈیفنیٹ ہے اسی طرح اگر ٹرو کر دیں گے تو بولین ہو جائے گی ٹرو اور فالس یہ ٹائپس ہیں جو آگے لکھی ہوئی ہیں اور اگر اس کو میں 42 کر دوں نمع کے اندر value اگر میں 42 ڈال لہا ہوں تو وہ number بن جائے گا انگما میں اگر میں true ڈال لہا ہوں تو billion بن جائے گا انگما میں اگر inverted commas میں کو value ڈال لہا ہوں تو string بن جائے گا انگما ایک variable کا نام ہے جو کہ میں نے اوپر وار کے ذریعے ڈیفائن کیا ہے تو اس طرح ہم اس میں variable ڈیفائن کرتے ہیں آگے چلتے ہیں اگر آپ دیکھیں تو functions ہیں functions جس کے اندر کوئی value input کریں اور اس کے جواب میں آپ کو کوئی result وہ دے ٹھیک ہے function کی functionality یہ ہوتی ہے کچھ input لے کے آپ کو result دے دیں ٹھیک ہے function کو declare اگر آپ function لکھنے جائیں تو پہلے اس کا نام declare کریں اس کے اندر کیا passing اور return میں نے جیسے کہا کہ اس میں value دیتے ہیں اور value انگر جو بھی آپ نے formula بنایا ہو تو process ہو کر کے آپ کو واپس دیتا ہے result تو passing اور returning value کیا وہاں لکھنی ہے اور function کو کیا بنانا ہے اور کس قسم کا function ہے اور function کے اندر بھی function use ہو سکتے ہیں nested functions بھی ہو سکتے ہیں function کو لکھنے کا طریقہ کیا ہے declaration کے لیے آپ لکھیں گے function یہ جو blue clear کا لکھا ہے اگر function کا نام ABCD میں نے do something یہاں ایک کنی سے example لے کر یہاں copy کر دیا ہے ٹھیک ہے do something bracket on اور اس کے اندر آپ وہ functionality لکھ دیں اور bracket close بڑا سمپل سا طریقہ ہے function declare کرنے کا اور اس کے اندر جو بھی code goes there یہاں لکھا ہے یہاں آپ نے اپنا function لکھ رہا ہے کہ یہ کیا کرے گا value لے گا اس کے ساتھ کیا کرے گا date of birth ہے تو اس پر منتھ نکالے گا مطلب یہ example کے طور پر کہہ رہا ہوں تو function آپ کسی قسم کا بنا سکتے ہیں اپنے کام کے حساب سے یہ function کا بنانے کا طریقہ ہے اس bracket سے اس bracket تک اور function کو استعمال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ لکھیں گے do something اور do bracket function کی پہچان یہ دو bracket ہے ٹھیک ہے اگر آپ excel میں بھی use کر رہے ہیں تو function کے ساتھ brackets use ہوتے ہیں تو یہ دو طریقے ہیں ایک بنانے کا اور ایک استعمال کرنے کا دونوں سے آمنے سامنے لکھے ہوئے نیچے تو this is how function can be done آگے پڑھتے ہیں next ہے objects اچھا بہت سارے objects ہم create کرتے ہیں during کسی بھی کسی کے program کو بنانے کے لیے ہم جب visual studio میں اب آگے asp.net کریں گے تو اس میں ہم بھی بہت سارے objects create کریں گے صرف concept بتا جاتا ہوں object have property object ایک object ہوتا ہے جسے میں نے ایک ایپل دیا اب ایپل کی properties ہیں کچھ methods مطلب کھانے کے طریقے ہیں اور اس کے فواعد ہیں تو objects ہوتا ہے ہمیشہ object ہوتا ہے اس میں کچھ properties ہوتے ہیں کچھ methods ہوتے ہیں اور new کے keyword کی مدد سے اس کا new object جو actually object create کیا جاتا ہے ٹھیک ہے use this keyword to refer the object کسی keyword کو refer کلوبلی اوبجیکٹ براؤزر ونڈوز میں رہتا ہے کیونکہ براؤزر جو ہے وہ گلوبلی چل رہا ہوتا ہے ہر کوئی براؤزر کے طور پر وہ اس ویب سائٹ کی ونڈوز کر رہا ہوتا ہے اور فنکشن بھی ایک طرح کے اوبجیکٹس ہیں جو آپ فنکشن خود کر رہے ہیں وہ بھی ایک طرح کے اوبجیکٹس ہیں اور کچھ اس کے اندر بنے ہوئے اوبجیکٹس ہوتے ہیں جو آپ use کرتے ہیں calling function when new keyword convert into a constructor تو اگر آپ نئے keyword کے ثوری اس کو call کر رہے ہیں تو وہ نئے object بن جائے گا بھلے وہ function کئی جگہ use ہو چکا ہو چار دفعہ use ہو رہا ہو پانچوی دفعہ نئے لگا دیا تو پانچوی دفعہ نئے object بن جائے گا پچھلے لگوں جو بھی values آپ نے ڈالی ہوں گے اس سے الگ ہوں گی object inherit and prototype جو کہ object oriented programming کے اندر inheritance کا concept ہے prototypes اور جو classes کا concept ہے object inherit from prototypes not classes تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جو object oriented classes کا concept ہے وہ اس طرح اس پہ implement نہیں ہوتا یہ prototype کی طور پہ use ہوتا ہے اور instance of or type of اس کے keyword ہے اور نیچے آپ دیکھیں تو میں نے سمجھانے کے لیے ایک coding لکھی ہے کہ ایک variable ہی ہے ابھی آپ نے variable define کرنے کا طریقہ سے نئے اس car لکھ کر کے اس کو نئے object بنا دیا اس کے بعد car اب car اگر ہے تو اس کی آپ کیا چیز کمیٹر پر منٹ کر سکتے ہیں اس کی driving functionality اور speed تو یہ جو ہے نا یہ property ہے یہ اگر میں کہوں اس کی speed 0 ہے اس کی 40 ہے 120 ہے تو یہ اس کی properties ہو گئیں اور ظاہر ہے اس کی car کی functionality driving کیا آپ چاہیں تو آپ نے کچھ objects بنا سکتے ہیں اس کی speed define کر سکتے ہیں تو یہ تمام procedure کا ایک طریقہ لکھا ہوا ہے اس میں آپ نے object create کر رہے ہیں اور اس کی property define کر رہے ہیں اور اس کو initialize کر رہے ہیں تو object create ہوتے ہیں جواسکرپس کے اندر ٹھیک ہے آگے دیکھتے ہیں اور کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں جواسکرپس کے اندر scope define ہوتا ہے objects کے ساتھ functions کے اندر scope define ہوتا ہے only function have scope یعنی کہ function کے اندر ایک کام کا scope ہوتا ہے ٹھیک ہے function scope determine where property method can be accessed from کہ کہاں اس کی properties ہو گیا اور کیسے اس کو access کیا چاہے گا function keep its environment alive in a closure if it is written from another function as value it reference scope member from other function member declare inside the loops or posted up to the scope function دیکھیں دیچے ایک example دی بھی example میں نے ایک function لکھا اور اس کا نام لکھا ہے get simple function اس کی value میں نے return کر دیا ایک return function کے ضرور ایک variable text define کیا اس میں لکھ دیا simple function in the text میں اور میں نے console log پہ test لکھ دیا اب اس function کا مقصد یہ ہے کہ یہ جا کر کے console پہ جو value میں نے یہا لکھی اس کو display کرا دے console.log کے text کے اندر یہ value چلی گئی آپ اس function کو یہاں پہ جو ہے استعمال کر رہے ہیں get function اس کی value لے رہے ہیں اس کے اندر یعنی کہ میں نے لکھا var simple function equals to get simple function اب get کے ذریعے اس کی value اس simple function کے اندر transfer ہو جائے گی simple function کا wording لکھی ہوئی ہے اور جب میں اس کو چلاوں گا تو یہ print کر دی گی simple function آپ کے جو بھی screen console آپ کا open ہوگا تو یہ ایک scope ہے کام کا ایک scope ہم نے function کے اندر جو define کرتے ہیں اس کو scope کہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ scope ہو گیا یہ تمام چیزیں بیسک چیزیں ہیں چھوٹے چھوٹے پارٹس ہیں ایک object ہے اس کی ایک دو تین چاہ پانچ چیزیں ہیں اس کے اندر کی اسی کے ذریعے آپ javascript کے concept کو سمجھ سکتے ہیں اچھا اس کے پاس ہم آئے تھے ڈوم کے اندر ڈوم ایک document object model ہے اور اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کیا چیز ہوتی ہے ڈوم is the object represent of the HTML document the window object is global object and whole document object ٹھیک ہے the document object represent the HTML element ہو دیکھیں آپ window کے اندر ایک document بنا رہے ہیں اور یہ بات window کو پتا ہونی ضروری ہے کہ آپ وہ document بنا رہے ہیں بھلے وہ document کے object جو ہے HTML کے element ہوں اس کے اندر یا کچھ بھی ہو document object model اس کو کہا جاتا ہے جو اس کی theoretical way of explanation ہے DOM element object expose method to search for element and element can be added or removed in the document اچھا نیچے آپ دیکھیں تو میں نے اگر ایبل لکھا ہے ایک نیو ہیڈر اور اس کے اندر لکھا ہے document create element h1 یعنی کہ جب میں کوئی element use کروں گا تو definitely وہ کسی ایک document جب وہ display ہوگا تو ایک page کے طور پر display ہوگا یہ دیکھیں اس میں میں جب java script کے اندر h1 refer کرنا چاہوں گا تو میرے لکھنے کا طریقہ یہ ہوگا new header ایک heading بنے گی اس کے اندر inner html میں میں لکھوں گا this is new header اور یہ this is new header جو ہے new header ایک variable ہے اور inner html اس کی property ہے اس property میں value ڈال رہا ہوں اور وہ value header 1 میں جائے گی یعنی کہ میں نے اپنے object کے document کے element کو یہاں address کیا اور اس میں value ڈال دی ٹھیک ہے اور اس کو یہاں پہ explain اس کو استعمال کیسے کریں گے کہ document کی body میں insert before new header paragraph zero تو یہ یہ ایک java script میں document object model ہے اور اس میں ہم نے header define کیا اور اس کے اندر ایک value define کیا تو چیز وہی ہے کیونکہ scripting کے ثروہ آ رہی ہے اور scripting کا مطلب ہے coding اور یہ coding یہ simple html پیج کھل کر ہم نے جو ہے tags نہیں لگانے coding کے ثروہ اگر ہمیں یہ use کرنا ہے تو this is a way to use dom model of html اوکی آگے چلتے ہیں آگے کیا ہے میرے پاس ایسا جی آخر میں آخر میں یہ java script کی explanation میں ہم بتاتے ہیں کہ add java script کیسے کام کیا جاکتا ہے java script to the page کیسے آپ پیج میں ڈالیں in line ڈالیں اس کو script کے element میں ڈالیں اور java script کی files آپ کے پاس ہونے چاہیے visual studio بقائط اس کو support کرتا ہے feature studio support completion from intelligence and reference element intelligence میں آپ سے کئی دفعہ previous ویڈیوز پر ذکر کر چکا ہوں جب میں a لکھتا ہوں تو a سے موجود سارے functions list down ہوتے ہیں یہ اس کی interior sense ہے sense کر بتایا تھا کہ آپ a کیا کیا کام کر سکتے ہیں کے پیج پیج اس طرح script کے اندر لکھا جا سکتا ہے This is the basic concept of java script ٹھیک ہے ہم نے پچھلی کچھ example java script use کیا ہے اور آگے جا کر کے ابھی ہمارا جو in سیشن سیکھیں اور کچھ کام کی چیز ہم بنائیں تو وہ ہم حاصل کر کو پسند آئے ہوں گا اور اگر آپ کو یہ بات پسند یہ ویڈیو سمجھ آئے اور اچھی لگے تو پلیز اس کو لائک کریے گا اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریے گا ابھی آپ مجھے اجازت دیجئے thank you very much good bye